اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختتم من لسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرہ قیامت کی بڑی نشانیاں خروج یاجوج و ماجوج پہلا حصہ ضروری بات یاجوج و ماجوج بنی آدم کے دو بڑے شریر قبیلے یا قومیں ہیں جیسا کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اولاد آدم میں سے ہیں اور انسان ہیں یہ لوگ ذلقرنین کے زمانے میں ایک فسادی قوم کی صورت میں سامنے آئے ان کے پڑوسیوں نے ذلقرنین سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے اور یاجوج و معجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ ان کے ضرر اور شر سے محفوظ رہ سکیں اور وہ لوگ زمین میں فساد نہ کر سکیں تو ذلقرنین نے دیوار بنا دی یاجوج و معجوج کے بارے میں جو یہ مشہور ہے اور بعض ناقابل اعتماد کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ ان میں بعض بہت چھوٹے اور ان میں بعض بہت بڑے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان کو اپنے جسم پر اوڑ لیتا ہے یہ اور اس طرح کی دیگر تمام باتیں بے اصل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد یاجوج و معجوج لوگوں کی طرف نکلیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو جبل بیت المقدس میں محاصرہ کر لیں گے اور مومنوں کو بہت مشکل صورتحال سے دوچار کر دیں گے اس وقت اللہ تعالی یاجوج و معجوج پر ایک کیڑا بھیجیں گے جو ان کی گردنوں کو کھا جائے گا اس کی وجہ سے وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یاجوج و معجوج کے شر سے بچا لے گا زیل میں ان واقعات کی تفصیل دی جا رہی ہے یاجوج و معجوج پر بنائی جانے والی دیوار کا قصہ اللہ تعالی نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں ایک نیک بادشاہ ذلقرنین کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھیں وہ کہنے لگے اے ذلقرنین بے شک یاجوج و معجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا ہم تیرے لئے کچھ مال جمع کر دیں اس شرط پر کی تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا تم مجھے لوہے کے تختے لادو حتیٰ کی جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دھونکو حتیٰ کی جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں پھر وہ یاجوج و معجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑ جائیں اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے آسان ہے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائیے یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید اور کلمہ تیبہ پر نصیب فرمائیے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنائیے بعد عمالیوں سے بچا لیجئے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائیے ربنا تقبل منا انکانت سمیل علیم برحمتی کے یا رحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم